اسلام علیکم دوستو اسلامیک ٹیچنگ چینل پر خوش آمدید اسرائیلی فوج کی بندوقوں کے سائے میں فلسطینی مسلمان کی نماز پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں چاہے فلسطین ہو کشمیر برما چیچنیا ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور یورپ میں آباد مسلمانوں پر بھی اسلاموفوبیا کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے جیسا کہ ناروے میں قرآن پاک چلانے کا واقعہ ہوا اور ایک مسلمان نوجوان نے قرآن کو بچانے کی کوشش کی اسی طرح فلسطین سے ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک فلسطینی مسلمان نماز ادا کر رہا ہے اور اسرائیلی فوج اس پر بندوقیں تانے ہوئے کھڑے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ بھی اسرائیلی فوج کے سامنے بندوقوں سے ڈرے بنا نماز ادا کر رہا ہے یہ ویڈیو دیکھیں موسیقی موسیقی سبحان اللہ کیا مضبوط ایمان ہے اور نماز سے کس قدر عشق ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے جو ہم آزادی کے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہم لوگ اپنی نوکریاں کاروبار اور سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں لیکن نماز نہیں بڑھتے نماز کی اہمیت ان مسلمانوں سے پوچھیں فلسطین کے اس مسلمان کی بندوقوں کے سائے میں یہ نماز ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق بھی ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کا زیوال ہے اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی اسلام سے دوری اور ناعتفاقی ہے ہم مسلمان اللہ کے آکام چھوڑ کر صرف دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں میں اتحاد ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے حکمران اس پر خاموش ہیں برما میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا مسلمان حکمران خاموش رہے کشمیر میں ظلم پر سب خاموش ہیں فلسطین میں یہودی مسلمانوں کو ستر سالوں سے قتل کر رہے ہیں لیکن سب خاموش ہیں لیکن ان مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے اس مسلمان کو اسرائیلی فوج کی بندوقوں کے سامنے نماز پڑھتے دیکھ کر ہم سب مسلمانوں کو بھی سیکھنا چاہئے یہ مسلمان کی ہی شان ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سواک کسی سے نہیں لرتا جب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو مسلمان اپنے دین کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے میری دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کے دل میں نماز کی ایسی محبت پیدا فرمائے آپ اس مسلمان کے ایمان اور اس کی نماز کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں نماز کی ایسی محبت پیدا فرمائے مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ